گولٹن کے آگاز میں آپ کو بتائیں کہ قومی کرکٹی میں سرجری کا فیس ٹو تینوں فارمٹ کے لیے آنے والے کھلاریوں کا اینو سی محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رواسال قومی کرکٹرز کو لیگز کے لیے اینو سی نہ دیے جانے کا امکان ہے اور پی سی بی ذرائع کے مطابق اینو سی پولیسی کا مقصد آل فارمٹ کرکٹرز کو انجریز اور تھکاوٹ سے محفوظ رکھنا ہے پولیسی چیئرمن پی سی بی ہیڈ کوچیز اور شعبہ انٹرنیشنل کی میٹنگ میں تیہ کی گئی ہے محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں اسامہ بتائیے اس بارے یہ بلکہ جینو فارمٹ کھیلنے والے قومی کرکٹرز کے لیے اینو سی محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پی سی بی ذرائع کے مقصد آل فارمٹ کرکٹرز کو انجریز اور تھکاوٹ سے محفوظ رکھنا ہے یہ بھی بتا گیا ہے کہ آل فارمٹ پیٹس کے لیے پولیسی چیئرمن پی سی بی موسنکوی ہیڈ کوچیز اور شعبہ انٹرنیشنل کی میٹنگ میں دوران ترہ کیا گیا روہ سال تینوں فارمٹ کھیلنے والے قومی کرکٹرز کو لیگ کے لیے اینو سی نہ دی جانے کا امکان ہے کیونکہ اگلے سال میرے تک پاکستان کی نون سٹاپ انٹرنیشنل پرکٹ ری چلتی ہیں موسنسل پرکٹ کے وجہ سے اینو سی کی پولیسی کو محدود کیا جا رہا ہے تاکہ آل فارمٹ کھیلنے والے کرکٹرز تھکاوٹ اور انجریز سے محفوظ نہیں ہیں پی سی بی کی اولین تسجیب اربوٹ سیزن کے لیے کھلانیوں کے انجریز پاہل رکھنا اور برکلوڈ مینجمنٹ کرنا ہے یہی تسجیب اینو سی نہ دینے کی وجہ ہے آئندہ ماہ بنگلر دیش شریز سے سوپی دوزار پچیس تک پاکستان پرکٹ ٹیم میں نو ٹیس میچز چودہ ونڈے انٹرنیشنل اور نو ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے ہیں اور اسی لئے نصیم چاہ کو بھی اس پالیسی کے تحت دی ہنڈر لیگ کے لیے اینو سی نہیں جاری ہوا گلوبل ٹی ٹونٹی کے لیے بابا رادم چاہین اچھاپ دیتی اور محمد عزوان کے موہدے بھی ہے موساما بتائیے اس سے پہلے بھی صرف دو لیگز کھیلنے کی اجازت تھی اب اس حوالے سے کیا آپ ڈیٹ ہے کیا اب دو جو لیگز ہیں اس کو کھیلنے سے بھی روک دیا گیا ہے بلکل پاکستان پرکٹ بور پہلے ویڈے کر چکا تھا کہ جب تک پاکستان میں دومیسٹک پرکٹ چل رہی ہوگی یا انٹرنیشنل پرکٹ ہو رہی ہوگی جو پالیسی کے تحت دو لیگز کھیلنے کی اجازت دی گئی تھی وہ بھی نہیں ہوگی لیکن اس صورت میں جب پاکستان میں دومیسٹک سیزن نہیں چل رہا ہوگا اور انٹرنیشنل پرکٹ نہیں ہو رہی ہوگی تو پھر پاکستان پرکٹ بور پہلے ویڈے ملکی لیگز کے لیے کھیلنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن یہ صرف وہ صورت میں اس پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ جب ملک میں یا تو دومیسٹک سیزن چل رہا ہو یا انٹرنیشنل سیریز بھی آ رہی ہو تو صورت میں کھلاریوں کو وہ جو دو لیگز کی پرمیشن دی گئی ہے ان کے بھی اینو سی نہیں دی جائے گے اور اسی پالیسی کو مدرہ در رکھا گیا کہ اگلے ہی مہینے پاکستان میں بنگلہ دیش کی ٹیسٹ ٹیم نے ویڈت کرنا ہے اور پاکستان نے دو ٹیسٹ میٹیز کھیلنے ہے اس کے بعد پھر پاکستان گئے انگلنڈ میں آنا ہے تو یہ ایک پورا سال پاکستان کی مسلسل کرکٹ چلنی ہے اگلے سال میں تک اور اسی پالیسی کے رہے جو تمام تینوں فارمیٹ ترز میں کھیلتے ہیں پلیس ان کے لیے یہ محدود کیا گیا ہے اور ذرا یہ بزاتے ہیں کہ یہ صرف ان پلیس کے لیے جو ٹی ٹوانڈی کرکٹ کھیلتے ہیں ٹیسٹ ٹیمٹ ہیسا نہیں ہوتے ان کو روٹین کے مطابق جو دو لیگز کی پرمیشن دی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانے سے ان کو ایز پر پالیسی اینو سی جاری کیے رہیں گے لیکن وہ کھلاری جو تینوں ترز کی کرکٹ میں پاکستان ٹیم کا لازمی حصہ تصور کی جاتے ہیں ان کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ نے تھوڑا سا سخت نظام بنایا تاکہ کھلاری انجریز اور تھکاوٹ سے محفوظ رہیں اور ان کی پہلی ترزی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی انٹرنیشن کرکٹ ہی ہونی چاہیے اور اس لیے پاکستان کرکٹ بورٹ نے یہ فیصلہ کیا اور یہی وجہ ہے کہ شاہن شاہ فریدی بابر آزم اور محمد رزوان جو ہیں گلوبل ٹی ٹونٹیک لیگ کے لیے ان کے معاہدے ہیں لیکن ابھی تک پاکستان کرکٹ بورٹ نے ان کو بھی انٹرنیشن جاری نہیں کیے اور اسی لیے نسیم شاہ کو بھی دی ہندرنیشن کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے انٹرنیشن جاری نہیں کیا گیا اور اسی پالیسی کے لیے پاکستان کے دیگر کھلاری جو چینوں ترز میں قومی کرکٹ ٹیم کے لیے جستیاب ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی ہے تاکہ وہ تھکاوٹ اور انجری سے محفوظ رہیں ٹھیک ہے اسامہ بہت شکریہ یہر میں گرمی اور حبس پر قرار ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینٹی ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف ازلام آر جو کل بارش کی پیش کوئی کی ہے مزید موسم کا حوال جانتے ہیں نمائندہ لاہور سامیہ سعید سے جب بالکل سبائی دار الحکومت لاہور میں آج دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں آج اور کل موسلہ دار بارش پرسنے کے امکانات جو ہیں وہ ظاہر کر دیے گئے ہیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی شہریوں کو الٹ جاری کر دیا گیا ہے اگر بات کھی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو بارشوں کے باعث درجہ حرارت میں بھی نمائیہ کمی ریکارڈ کی گئی آج کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینٹی سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اسی طرح اگر بات کی جائے تو شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت اکتیس دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ہوا میں نمی کا تناسب سکسٹی ٹو فیصد تک جا پہنچا ہے آج دن پر یہی دیکھا جائے گا کہ ابھی آسمان پر جو ہے وہ بادلوں کی چلتی ہوئی دکھائی دے گی اور کبھی جو ہے وہ سورج ابھی پوری آبو تاپ کے ساتھ شمک شہریوں کو جو ہے وہ پریشان کرے گا ایک میں موسمیات کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ رات کے اوقات میں جو ہے وہ بارش پرسنے کے آج امکانات بتایا جا رہا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی ہلٹ جاری کر دیا گیا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ شدید بارشوں کے پائز جنوبی پنجاب نے جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور اس پار معمول سے تیس فیصد زائد جو ہے وہ مونسون سیزن میں بارشیں برسیں گی شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں بجلی کے خمبوز سے جو ہے وہ دور اختیار کریں اور ندی نالوں کو پار کرنے سے گیا سامیہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اشورہ کے لیے ہسپیٹلز میں انتظامات پنجاب حکومت نے ازاداروں کو طبی سہولیات کے فراہمی کے لیے سرکاری ہسپیٹلز کی ایمرجنسی کو ہائی الرٹ کر دیا نو اور دس محرم الحرام کے لیے ٹیچنگ ہسپیٹلز میں بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں مزید افصالات کے لیے بات کرتے ہیں محمد بلال سے جی بلال جبکہ یوم اشورہ کے موقع پر ازاداروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے پنجاب کے تمام حسطالوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے جبکہ اشورہ کے موقع پر جلوسوں کے راستوں پر بھی جو بہترین طبی سہولیات یہ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ نو اور دس محرم الحرام کو تمام حسطالوں کے جو سربراہان ہیں یہاں پر بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے محکمہ سے سپیشلائز ہیلتھ کیر کی جانب سے ایک مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یوم اشورہ کے موقع پر تمام حسطالوں کی جو ایمرجنسی ہے اس کو مکمل دور پر بہار رکھا جائے جبکہ جو آپریشن ٹیٹرز ہیں ان کو بھی مکمل دور پر فال بنایا جائے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جان بچانے والی عدویات ہیں ان کی دستیابی کو بھی ممکن بنایا جائے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام اقسام کے جو خون ہیں ان کی دستیابی کو بھی ممکن بنایا جائے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ حسطالوں کے اندر جو کام کرنے والا جو عملہ ہے ان کی جو ڈیوٹی روسترز ہیں بنایا جائے اور ان کی اویلیبیلٹی کو بھی انشور کیا جائے اس حوالے سے سبائی وزیر سیز سپیشلائز ہیلتھ کے خواجہ سلمان وفیق کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یوم اشورہ کے حوالے سے تمام در جو انتظامات ہیں یہ مکمل کر لیے گئے ہیں ہستالوں کے سربراہان کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جو بھی مریض یوم اشورہ کے مقبر ہستالوں میں آئے گا ان کو بہترین جو ٹیبی سہولیت ہے یہ فرام کی جائے گی آپ کا بہت شکریہ زلہ انتظامیہ کے ساتھ محرم کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کمیشنر لہور زید بن مقصود کے محکمہ داخلہ اور ڈی سی آفیس میں قائم کنٹرول رومز کے دورے محکمہ داخلہ کنٹرول سینٹر میں تمام اضلاع کی آن لائن میٹنگ جاری ڈی سی لہور آفیہ حیدر نے جلوسوں کی سی سی ٹی وی کے ذریعے مانیٹنگ پر بریفنگ دی ہے تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں امران اکبر سے بتائیے امران امران سے اس بارے اپ ڈیٹ لیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی سی کے جانب سے مختلف دورے کیے گئے ہیں مانیٹرنگ آن لائن جاری کر دی گئی ہے جبکہ ڈی سی لہور آفیہ حیدر نے جلوسوں کی سی سی ٹی وی کے ذریعے مانیٹرنگ پر بریفنگ دی ہے یہ مناظر بھی ٹیلیون سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ محرم کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ڈی سی لہور کے جانب سے یہ دورے کیے گئے ہیں یہ مناظر بھی ٹیلیون سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ محرم داخل کی کنٹرول سینٹر میں تمام ازلہ کی آن لائن مانیٹرنگ جاری ہے ڈی سی لہور آفیہ حیدر نے جلوسوں کی سی سی ٹی وی کے ذریعے مانیٹرنگ کی ہے یہ مناظر ٹیلیون سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ محرم کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں فلور میل اسوسییشن اور حکومت کے دمیان ڈیڈ لاغ قتم فلور میل اسوسییشن نے ہر تال دس روز کے لیے موخر کر دی مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی معمول پر آگئی دس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو روپے میں دستیاں بیس کلو آٹے کا تھیلہ اٹھارہ سو روپے میں مل رہا ہے مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زاہد عابد سے جی زاہد بجٹ میں یکم جولائی سے فلور میلرز پر ویڈھولڈنگ ٹیکس آئید کیا گیا تھا جس کے خلاف دس جولائی سے فلور میلرز کی جانب سے ہر تال کا اعلان کیا گیا تھا جس میں بتدریج ہر تال کی جا رہی تھی پہلے واشنگ بند کی گئی پھر پسائی بند کی گئی اور کل سے بقیدہ سپلائی بند کرنے کی بیتھمکی دی گئی تھی تاہم حکومت اور فلور میلرز کے درمیان مذاکرات کام یاب ہونے کے بعد ہر تال کو دس روز کے لیے موقر کر دیا گیا اور فلور میلرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے یقین دانے کرائی ہے اس پر دس دن انتظار کریں گے اور اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو نیا لاحمل ترتیب دیں گے اس ہر تال کے ویے ایسے مارکڑ میں آٹے کی قلت پیدا ہونا شروع ہو چکی تھی جس کی وجہ سے مارکڑ میں غیر کیلی صورتحال تھی تاہم اس وقت مارکڑ میں ایک مرتبہ پھر آٹے کی سپلائی بحال ہوتی نظر آ رہی ہے عام پرچون کی دکانوں پر دس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو روپے میں اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ اٹھارہ سو روپے میں دستیاب ہے جبکہ چکی پر بھی ایک سو پچاس روپے فی کلو تک کٹا بیچا جا رہا ہے کھولا سرخ آٹا تقریبا سو روپے فی کلو جبکہ سفید فائن آٹا کھولا ایک سو دس روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے فلور ملرز اور حکومت کی جانب سے یقیندہانی کرائی گئی ہے کہ ان کا مطالبات جو ہیں وہ مان لیے جائیں گے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے بھی سمرکی یقیندہانی کرا دی گئی ہے جو ان کا جائز مطالبات ہیں وہ آئندہ چند روز میں ان پر تفصیلی بات ہوگی اور اس کا کوئی نہ کوئی لاحہ عمل تیک کر لیا جائے گا جس کی وجہ سے فلور ملرز کی جانب سے مصبت طرز عمل کا اظہار کیا گیا اور حطال ختم کر دی گئی اور مارکڈ میں یقینی صورتحال پیدا ہو رہی تھی آٹیکی سپلائی کے حوالے سے وہ آئندہ چند روز کے لئے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے تاہم دس روز بعد حکومت کیا لاحہ عمل اختیار کرتے ہیں اور فلور ملرز اس کے بارے میں اپنا کیا جوابی لاحہ عمل اختیار کرتے ہیں یہ دس روز تک کے بعد ہی سامنے آسکے گا کہ آئندہ دنوں میں مارکڈ میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے آپ کا شکریہ زاہد بارش ہوئے دو دن گزر گئے مگر گارن ٹیپو بلوک میں پانی تحال جمع گندے پانی سے تاقفر پھیلنے لگا گرانڈ میں پانی کھڑا ہونے سے رنگی کی افضائش کا خدشہ اہلِ علاقہ کہتے ہیں بارشی پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے انتظامیہ اس مسئلے کو فوری حل کروائیں تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں ہمزہ خورشیت سے جی ہمزہ آجے بلکل میں اس کو موجود ہوں گارڈن ٹیپو بلوک میں جہاں حکومتی نکاسی آپ کے جو دعویں ہیں وہ جھوٹے پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے کہاں میں یہاں پر موجود ہوں یہ بچوں کا گراؤنڈ ہے جو پانی سے اس وقت بھی بارش ہوئے دو دن گزر چکے ہیں تیز بارش ہوئے دو دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی یہاں سے پانی جو ہے وہ نہیں نکل سکا جبکہ جہاں کے علاقہ مکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بارش ہوتے ساتھ ہی گھروں کے اندر جو ہے وہ دو دو فٹ تک پانی داخل ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو علاقہ مکین ہیں انہوں نے گھروں میں اپنے پیٹر پانپ یہاں پر مزہور جو ہیں برکھے میں بقاعدہ جو سیورج کا نظام ٹھیک کرتے ہیں جب بھی بارش ہوتی ہے میرے صرف ایک شہری موجود ہے ان سے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سرمجھے بتائیے یہ ابھی گراؤنڈ کی صورتحال ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو گھر کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور دوسرا کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آتا پانی نکالنے کے لیے بھائیان یہ ہے نا کہ کہ یہ جب بارش یہ تقیباً دو یا تین دن ہو گیا بارش ہوئی ہے جب بارش جب ہو جاتی ہے تو گھر کو چھوڑیں یہ جب پارک بڑ جاتا ہے نا تو یہ سڑکوں میں نا تقیباً دو دو فٹ کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے بندے کی موٹسیکل کیا گاڑی بھی بند ہو جاتی بیچ اتنا برا حال ہے نا جدھر ہم کھڑے ہیں نا یہ بچوں کا بارک ہے اقیقت بتا رہے ہیں یہ کیمرہ میں ہم آپ کو دکھا دیتا ہے لیکن ادھر ابھی اتنا برا سمیل اتنا گندگی ہے کہ کوئی پوچھنے والا کوئی بندہ آنے والا کوئی بھی ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر ہمارے کوئی گھٹر بھی بند ہو جاتے ہیں مین لین بند ہو جاتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں کمپلین کرنے کے لیے تو وہ پھر کمپلین لکھا دیتا ہے آ جاتا ہے آ جاتا ہے لیکن آنے کے ساتھ ابھی تک تک کہ میں ایک دن گزار لیتا ہے دو دن گزار لیتا ہے کوئی پتہ نہیں لگتا ہے جیسے کہ آپ نے سنا اور خاص طور پر یہاں پر جو یہ گراؤنڈ ہے یہ بچوں کا گراؤنڈ ہے اور یہاں پر کیونکہ آج کل ڈینگی کا زور ہے اور ڈینگی افضائش کے لیے بہترین جگہ ہے کیونکہ پورا گراؤنڈ جو ہے وہ پانی سے صاف پانی سے بارشی پانی سے بھرا ہوا ہے جبکہ شہریوں کے یہاں پر کہنا ہے کہ بارش ہونے کے بعد یہاں پر جو گٹر کی بدبو ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں وہ اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ یہاں پر رہنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے جبکہ اگر میں بات کروں اس سوسائٹی کے تو یہاں پر کروڑوں مالیت کے گھر ہیں لیکن پھر بھی جو سرکاری نمائندگان ہے وہ یہاں پر آس پاس کہیں نظر نہیں آتے